ایپیل سیزن پندرہ دو ہزار بائیس کا آخری مقابلہ کون رچے کا اتحاس؟ کیا ہمیں ایک نیا چیمپن ملے گا؟ یا راجستان روائلز دوسری بار ٹروفی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگی؟ یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے مشکل اس لئے ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ٹیمیں بہت دھماکے دار پردیشن کے بعد فائنل تک پہنچی دونوں ہی ٹیمیں بلکل برابری کی ہیں کس کا پلڑا بھاری ہے یہ کہہ پانا بلکل ناممکن ہے اور جہاں تک گجرات ٹائٹنز کی بات ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اپنے گھر پر کھیل رہے ہیں اور ان کے جو ٹولتمن ہیں نا یعنی کی سپیکٹیٹرز قریب سوال لاکھ لوگ جو ہیں وہ لگاتار اپنا گلا فارڈ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے کہ گجرات گجرات ہار دیکھ ہار دیکھ لیکن دوسرے طرف ایک ایسا کھلاڑی ہے جو اپنے اکیلے دم پر سب کو نیستہ نابود کر سکتا ہے اس کا نام ہے جوس ڈا بوس ایپیل خطاب کا مہا سندھا ہار دیکھ کو ملے گی سنجو سے قراری ٹھکٹ کیا چودہ سال بعد آر آر پھر جیتے کا خطاب یا ایپیل کی نئی ٹیم کرے گی کرشمہ ایپیل فائنل ہاردک پانڈیا کی کپتانی والی گجرات ٹائٹنز اور سنجو کی کپتانی والی راجستھان رویلز کے بیچ ہوگا پچھلی ہار کا بدلہ لے کر دوبارہ خطاب جیتنا چاہے گی راجستھان یا لیگ میں سب سے زیادہ میاق جیتنے والی گجرات کرے گی خطاب پر کبزہ گجرات ٹائٹنز کا یہ پہلا سیزن ہے اور ٹیمیں سیدھے فائنل میں پہنچی ہیں گروپ سٹیج کی شروعات گجرات نے جیت کے ساتھ کی تھی گجرات کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی لور آرڈر کے بلے بازی جس کے دم پر ٹیم نے کئی ہارے ہوئے میچوں میں واپسی کی اور جیت حاصل کی گجرات ٹائٹنز نے لیگ کے چودہ میچوں میں دس میں جیت درج کی ٹیم کو چار میچوں میں ہار جھیلنی پڑی پچھلی بار جب گجرات راجستھان کے سامنے تھی تب کپتان ہاردک پانڈیا اور ڈیویڈ میلر نے میچ جتاؤ پاری کھیلی تھی میلر نے 38 گیندوں میں 68 رنوں کی پاری کھیلی تھی ان کے ساتھ کپتان ہاردک پانڈیا نے ناباد 40 رن بنائے تھے یعنی دونوں کے بیچ رومانچہ ٹڑائی دیکھنے کو ملے گی گجرات کی بات کریں تو ہاردک پانڈیا اور شبمن گل دونوں نے 400 سے ادھیک رن بنائے ہیں اناکہ گل آخری دو میچوں میں فیل رہے دونوں بلے بازوں نے 4-4 اردھ شتک بھی لگایا وہی ریدھیمان سہا نے 10 میچ میں 3 اردھ شتک جڑ کر خود کو ثابت کیا ڈیویڈ میلر چوسک کی عوصد سے 449 رن بنائے چکے ہیں میڈل آرڈر میں راحل تیواتیا اور راشد خان کسی بھی گیندباز کو کونٹ سکتے ہیں تیواتیا کا سٹرائک ریٹ 148 کا جبکہ راشد کا 207 کا ہے بطور گیندباز لیگ سپنر راشد خان نے سب سے ادھیک 18 وکٹ لیے ہیں تیز گیندباز محمد شمی بھی 18 وکٹ جھٹک چکے ہیں وہ نئی گیند سے کافی کامیاب رہے ہیں لاؤکی فرگیو سن اور یش دیال کے علاوہ کپتان پندیا بھی چمک بے خیرنے کوتریں چلیے اب راجستان کی بات کر لیتے ہیں کوالیفائر 1 ہارنے کے بعد راجستان رویلز نے کوالیفائر 2 جیتی ہے ٹیم کی گیندبازی سب ہی میں سب سے خطرناک نظر آئی ہے راجستان ٹیم کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سیزن کی سب سے زیادہ وکٹ لینے والا گیندباز اور سب سے زیادہ رن بنانے والا بلے باز اسی ٹیم میں ہے آئی پیل 2022 میں سب سے زیادہ رن بنانے والے جوز بٹلر سے راجستان رویلز کو بڑی امیدے ہوں گے وہ اب تک 4 شتک اور 4 اردھ شتک کے بلبوتیں 824 رن بنان چکے ہیں آخری میچ میں آر سی بی کے خلاف شتک لگایا تھا بٹلر کے علاوہ کپتان سنجو سیمسن اور دیو دت پڑک کر 300 سے ادھک رن بنان چکے ہیں یششوی جیسوال آر اشوین اور شمرون ہٹ مائر کا پردرشن بھی بلے سے اچھا رہا ہے راجستان کی گیندبازی اس کا مضبوط پکش ہے لیگ سپینر یوجویندر شہل نے موجودہ سیزن میں 19 کی اوسط سے 26 وکٹ لیا ہے تیز گیندباز پرسید کرشنا نے 18، ٹرینٹ بولٹ نے 15 اور آپ سپینر آر اشوین نے 12 وکٹ چھٹکے ہیں دونوں ٹیموں کی بات تو ہم نے کر لی چلیے اب تو احمد آباد کے ناریندر مودی اسٹیڈیم کی طرف لے چلتے ہیں جہاں یہ ہائی وولٹیج میچ کھیلا جائے گا احمد آباد کی پچ بلے بازی کے لیے مددگار ہے یہاں ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو مل جاتا ہے پچ بلے بازوں کے لیے اچھی ضرور ہے لیکن آئی پیل کے پچھلے میچ میں یہاں تیز گیندبازوں نے اچھا پردرشن کیا تھا یہاں ٹوش جیتنے والی ٹیم کے لیے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ صحیح ہوگا راجستان اپنا پچھلا مقابلہ یہاں آر سی بی کے خلاف کھیل چکی ہے جس میں اس نے آر سی بی کو پٹھنی دیا